قربانی میں اللہ جللہ شان ہوں صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے دن تو میرے نام پر کون بہاؤ چاہتے دنیا میں بارہا یہ کوششیں ہوئیں کہ قربانی کا عمل بند ہو جانا چاہیے یہ جو لاکھوں جانور مسابان زبا کر دیتے ہیں اس کے بجائے یہ رقمیں اگر جمع کی جائیں اور ان رقموں کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو کیا ایسا ہو سکے گا یا نہیں کہ جواب ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ قربانی کا عمل قربانی سے پورا ہوگا پیسہ جمع کرنے سے نہیں ہوگا چاہے کسی علاقے کے لوگ کتنے ہی غریب ہوں ان کی مالی مدد ضرور کی جائے مگر قربانی کا عمل روکا نہیں جا سکتا اس لئے کہ اپنے ان فلسفوں سے اگر دین کے احکام کو بدلنے لگیں پھر تو کل کو سارے حکم بدل جائیں گے کل کو تو کوئی انسان کہے گا کہ پہلے زمانے میں لوگ میلے کچالے ہوتے تھے پانی کی قلتی سے وضوح کرنے کا حکم دیا تھا آج تو ہم بہت صاف شفاف رہتے ہیں اور صبح صویرے ہم نے بہت اچھے نئے کپڑے پہنے ہیں اور آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آفیس میں بند ہے تب ہمیں نئے وضوح کرنے کی کیا ضرورت ہے وضوح تو تب کرنا تھا جب ہم کھیتوں میں کام کریں گردوں کو بار میں ہوں تب وضوح کرنا چاہیے اب جب ہم کوئی گردوں کو بار میں تو وضوح کرنا چاہیے اگر انسان اپنی عقل کے فلسفوں سے دینی اسلام کے احکام کو بدلنا شروع کر دیں پھر تو ایک حکم باقی نہیں رہ سکے گا ایک انسان کہے گا کہ اسلام نے حکم دیا ہے روزہ رکھو تاکہ تقویہ میرے اندر تقویہ آ چکا ہے لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا اس لیے انسانوں کے اپنی عقلوں کے فلسفوں سے انسانی عقلوں کے فلسفوں سے احکام نہیں بدلیں گے احکام جو کہ تم باقی رہیں گے قربانی مسلمانوں کا شعار ہے قربانی مسلمانوں کی علامت ہے جہاں مسلمان رہیں گے وہاں وہ قربانی ہیں جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمانوں کی علامت ہے جیسے جمعہ کی نماز پڑھنا مسلمانوں کی علامت ہے جیسے ازان پڑھنا مسلمانوں کا شعار ہے ایسے قربانی کرنا مسلمانوں کا شعار ہے شعار ختم نہیں ہوا یعنی یونیفار مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایڈنٹیٹی مسلمانوں کی شناف مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا ثبوت تحجد کی نماز بہت قیمتی نماز ہے مگر یہ شعار نہیں ہے جماعت کی نماز شعار ہے شعار کہتے ہیں اس عمل کو جس سے سب کو پتا چل جائے یہ مسلمان ہیں وہ عمل اگر اسلامی اصولوں کے مطابق چھوٹے درجے کا عمل ہے مگر جب وہ شعار بنتا ہے تو اس کے احمد بدل جاتی ہے جیسے ازان پڑھنا صرف سنت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ شعار بھی ہے شعار کا مطلب ہوتا ہے یہ علامت ہے یہ شناخت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے اس لئے کتابوں میں ازان کی حیثیت یہ ہے کسی ملک کے مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں جب ازانی ہوں گی تو سمجھے جا گیا مسلمان بستے ہیں اگر کسی جگہ جنگی حالات ہوتے ہیں اور یہ پتا نہیں کہ اس بستی میں مسلمان ہیں یا نہیں تو حکم یہ انتظار کرو اگر بستی سے ازان کی آواز آگئی تو سمجھو تم مسلمان اندر ہیں اور اگر بستی سے ازان کی آواز نہیں آئی تو علامت ہے